اسلام علیکم میری بان کیسے آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اگن این اسمہ دیٹل ورل اور یہاں پہ جی نماز وغیرہ پڑھ لی تھی صبح کی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہم ناشتہ کر لیتے ہیں میں اور میرے حضبن اور ساتھ ہی میں اپنے حضبن کیلئے ان کا لنچ پیک ریڈی کر دیتی ہوں جس میں کچھ پریش پروٹس ہوتے ہیں کبھی کھیرہ دے دیتی ہوں ویشتر بز میں یا پھر ساتھ میں کیررز کم دیتی ہوں کھیرہ وغیرہ دے دیتی ہوں ساتھ میں کبھی پراتھا ہو جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کوئی سینڈیچ بنا دیا سو یہاں پہ بھی میں بچوں کو سکول چھوڑ کے واپس آئی تھی کیونکہ بھی بچوں کی ہافٹرم بریکس یہاں پہ نہیں ہوئی تھی اس سے ایک دو دن کے بعد ہو گی تھی تو یہ تب کا ویلوگ ہے سو خیر آج میں آپ کے ساتھ ایک پروڈکٹیو ویلوگ شیئر کرنے والی ہوں بچوں کو سکول چھوڑا ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا یہ جو وائٹ روز ہے اس کا کیا حال ہے کیونکہ یہاں پہ فالس سیزن ہے سو فالس سیزن میں سب کچھ سب پودے اور جو ٹریز ہیں ان کے پتے وغیرہ ظاہرہ جہرتے ہیں انشاءاللہ سپرنگ سے پہلے پہلے یہاں پہ نیو پلانٹس اور فلاورز وغیرہ اور بھی ایڈ کریں گے سو ابھی فی الحال ہم نے یہ ہنگنگ باسکٹ یہاں پہ لگائی ہوئی اپنی دور پہ سو یہ کافی اچھی رکھتے ہیں اس کے یہ اس طرح سے مکس اس کے اندر فلاورز تھے اور یہ بیسے بھی تک چل رہے ہیں اور بہت اچھے رکھتے ہیں پھر ابھی چلتے ہیں کچن میں اور تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فروٹس کو سور کرنے کے کچھ ہیکس اور ٹیپس پہ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے بیریز کو واش کر دیا تھا اس طرح سے ٹاول پہ رکھ دیا ہے اور جب ان کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس کو گلاس کنٹینر میں ڈال کے ایٹائٹ کر کے فریج میں رکھ دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیریز کافی دنوں تک لازٹ کر جاتی ہیں اور بنانا بناناز کو اگر آپ نے لمبے عرصے کے لیے سٹور کرنا ہے جیسے آل موسٹ آب ویک تو آپ اس طرح سے اس کے اوپر الومینیوم فائل لگا دیں بناناز کو واش نہیں کریں بس ٹپ پہ آپ الومینیوم فائل لگا دیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ بناناز کو ایک ہفتہ تک سٹور کرنا جاتے ہیں تو بناناز بہت زیادہ جو ہے وہ رائپ نہیں ہوں تھوڑے سے اوپر سے گرین ہوں تو اس کے اوپر پھر آپ الومینیوم فائل لگا دیں تو بناناز جو ہیں وہ کافی دنوں تک لاسٹ کر جاتے ہیں اور ایپلز تو ویسے بھی لاسٹ کر جاتے ہیں سو بس یہاں پہ میں نے فروز کو بھی یہ رینج کر دیا ہے اور فریش ایکس کو چیک کرنے کے ایک بہت آسان ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ ایک باون لیں اس میں پانی ڈالیں اس میں انڈے ڈال دیں اگر تو سارے انڈے ریچے بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈے جو ہے وہ بلکل فریش ہیں اور جب بھی آپ انڈے لے کے آئیں تو آپ کوشش کریں ان کو پہلے واش کر لیں اور اس طرح سے چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو فریش میں رکھیں چاہیں باہر رکھیں میں باہر بھی رکھ دیتی ہوں اور فریش میں بھی رکھ دیتی ہوں لیکن سمرز میں جو ہے وہ میں فریش میں رکھ دیتی ہوں لیکن منٹر میں میں باہر بھی رکھتے دیوں کیونکہ یہاں پہ ویسی بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہیک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ کبھی بھی کوئی نئی پیکیجنگ اوپن کریں جیسے بچوں کے فرائز ہو گئے ان کے ناغٹس وغیرہ یا پھر کوئی ویجٹیبل فروزن ہوگی یا کچھ بھی فروزن سٹاف کی کوئی بھی آپ پیکیجنگ اوپن کریں تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو واپس فریزر میں رکھے تو وہ اے ٹائٹ ہو آپ چاہیں تو اس طرح سے زپ لاغ بیگ میں ڈال دیں یا پھر آپ اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو کلپس ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے بیریز کو ڈرائی کر لیا تھا اس طرح سے میں جو ہے وہ گلاس کنٹینر میں ڈال کے اس کو بالکل اے ٹائٹ کر کے میں اس کو سٹور کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے کچھن ٹاول بھی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں رکھ دیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسٹر اس کے اندر مویشر ہوتا ہے وہ ٹاول کے اندر ایبزورب ہو جاتا ہے بننے لگا ہے کیرٹ جوز جو پڑھ لے گا اس کو میں واش کر لیتے ہیں اور پھر بناتے ہیں فیش ایپل کیرٹ اور اورنجوز ایک ایپل ڈالی ہوں اور اورنجو میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے سو میں یہ ایزی پیلر یوز کر لیے میں نے واش اب جوز نکالتے ہیں اس کا اور اورنجو نے کہا جو ایزی تاری کرا بھی اپ لے تار تین اس کے دیان سے دو کیا اسے اس کے بعد اسے پاکرائی کرایس کو میری ایزی تیر ایزی تیر ایزی تیر ایزی تیر ایزی تیر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی فروٹ یا پھر ویشٹیبل لیں تو اس کو روح فارم میں لیں جیسے سیلٹ بنا لیا فروٹ سیلٹ بنا لیا یا ویسے ویشٹیبل کا سیلٹ بنا لیا اب اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ ڈالوں گی کالا نمک اس اوپشنل لیکن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا پھر ویشٹیبل لیا مکس اور یہاں پر دیکھیں مزے دار سا جوس جو ہے وہ ڈی ہے اگر آپ نے کالا نمک ڈال کے ٹرائے نہیں کیا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا لگتا ہے اور ایپل اورنج اور کیرٹ کا کمبینیشن جو ہے وہ ویسے ہی بہت مزے کا لگتا ہے کچھ لوگ اس میں بیٹ روٹ بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن وہ میں نے کبھی ایڈ نہیں کیا مجھے یہ تینوں چیزوں کو کمبینیشن پسند ہے سو یہاں پہ میں کچن میں یہاں پہ ویکیوم کرلوں گی اور بچوں کو سکول آنے کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو سکول سے پک کریں گے ان کو کھانا مانا دیں گے اور اس کے بعد باقی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی جانے لگیں سکول بچوں کو پک کرنے باہر بارش پیوڑی کبھنے کرتے ہیں یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنا کھانا فینش کریں گے اور لنج تو بیسے بچے سکول میں کر رہا تھے لیکن واپس آنے کے بعد بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر جو بھی بچوں نے کھانا ہوتا ہے وہ میں ان کو بنا دیتی ہوں بچوں کا چیز ریپ کھانا تھا ساتھ میں میں نے ان کو ڈونر دے دیا تھا آیان کو بھی چیز ریپ بنا دیا تھا ساتھ میں آیان کو بھی ڈونر دے دیا تھا اور ساتھ میں یوگرٹ اور اس کے علاوہ بچے بعد میں تقریباً دو گھنٹے بعد دودھ پیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جو ہے ان کا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے ریڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر بچے سو جاتے ہیں اور انہائے سکول سے واپس آنے کے بعد کھانا نہیں کھاتی وہ صرف دودھ لیتی ہے اس کے بعد پھر تقریباً سارے پانچ پہ تک وہ اپنا ڈینر فنش کرتی ہے اور اس کے بعد سونے سے پہلے ایک دفعہ دودھ پی لیا اور بچے پھر جو ہے وہ سو جاتے ہیں سو یہاں پہ یہ والے ریپ میں نے یوز کیے تھے یہ ہائی انٹ فائبر ہیں لو انٹ فیٹ ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایٹ ریپ سے اور اس کو پہ میں نے یہ والی چیز کو آپ سے میں لیتی ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے سو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے ریڈر دین ٹیسکو اور ازدہ کی نسبت یہ والی چیز مجھے زیادہ پسند ہے سو یہاں پہ جی ابھی یہ نیکسٹ ہے اور یہ ہمارے گھر کا فریش منٹ ہے اور یہ منٹ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور ماشاء اللہ سے یہ گرو بھی بہت زیادہ یہاں پہ اچھا کیا ہوئے ہیں سو یہاں پہ میں کچھ فریش منٹ لوں گی اور میں نے سوچا تھا کہ چٹنی بناتے ہیں اور یہ گرین چیز میں میں نے اس طرح سے ڈال دی ہیں اور اس کو واش کر کے ڈائے کر دیا تھا کیسٹمز جو ہیں وہ میں نے ریموو کر دی تھی اور اس کو بھی میں ایٹ ایٹ کر کے فریش کے اندر رکھ دوں گی تو یہ بھی کافی دن تک لاسٹ کرتی ہیں فریش چٹنی ریڈی ہو رہی ہے چٹنی میں نے دھنیا کو دینا اور سبز مرچ کے ساتھ بنا دی تھی اس کے اندر چاٹ مسائلہ ڈالا ہے دہیں بڑا مسائلہ یوگرٹ تھوڑا سا میں اس کے اندر دودھ ایٹ کروں گی پانی میں ایٹ نہیں کرتی اور یہ میں بنا کر رکھوں گی میری پھر تین سے چار دن جو ہے نا یہ لاسٹ کر جاتی ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے کلر دیکھیں گھر کے پردینے کی چٹنی ہمارے کچن گارڈن سے جو پردینہ بھی میں لائی تھی اس کی بنائی ماشر اور مجھے پوری یہ پسند بھی ہے اور شوق سے میں کھاتی ہوں اور یہاں پہ جی آرام سکون سے لنچ فینش کیا بچوں کو سکول سے پک پی کرنا تھا تو اس سے پہلے میں نے سچا کھانا 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 کھا لیں آرام سے بیٹھ کے چائے پی اور ایک سیریل دیکھا اور یہ ہے جی انڈر دا سنک کیبنٹ اور اس میں میں نے اپنی ساری کلیننگ پروڈکس اور کچن سے ریلیٹیڈ پروڈکس جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں جس میں سرفس کلینر ہے اور جو بھی کچن سے ریلیٹیڈ ساری اور کلیننگ سے ریلیٹی جو بھی پروڈکس ہیں میری وہ ساری میں نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہیں اور جو دیلی یوز کرتی ہوں وہ اس طرح سے اس بکٹ میں رکھی ہوئی ہیں اور جو کبھی کبھی یوز کرتی ہوں یا کسی خاص پرپرس کے لیے یوز کرتی ہوں وہ میں نے اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں رکھی ہوتی ہیں اور جو زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ سپرنٹ پر ہوتی ہیں جو اوکیجنلی یوز ہوتی ہیں وہ بیک پر اور آج کل میں نے گھر کی ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی تو روز کچھ نہ کچھ جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا میں کوئی نہ کوئی کام کر لیتی تھی سو انشاءاللہ وہ ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کلیننگ موٹیویشن آپ کو بھی ملے گی مجھے بھی ملے گی سو سٹے ٹونڈ فور دیٹ اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اور کچن سے ریلیٹیز کچھ حیکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ